بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے شروع کی تھی جی ascending tricks ascending tricks کے overview والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کتنے ascending tricks ہوتے ہیں ہر ascending trick کا فنکشن بتا چکا ہوں آج ascending tricks کے اندر جو cerebrum region والے tricks ہیں ان پہ ہم لوگ جائیں گے اچھا جی یہ چیز تو ہم لوگ سیکھ چکے ہیں ہم لوگوں کو چیز رٹ چکی ہے کہ ascending tricks کیا کرتا ہے ہماری باڈی سے ساری کی ساری sensory information کو سنس کر کے اوپر برین کی طرف لیکے جاتا ہے یہاں تک بات کلک ہو گئی اچھا اب جی cerebrum والے region کے اندر ہمارے پاس دو مین طرح کے ascending tricks پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہے anterior lateral spinal thalamic trick thalamic trick ٹھیک ہو گئے اور جو دوسرا trick پائے جاتا ہے وہ ہے dorsal column medial laminescal system laminescal system یہ دو tricks پائے جاتے ہیں جو cerebrum والے region کو اوپر جو جتنا cerebral cortex ہے جتنا brain ہے اس تک یہ دو طرح کے tricks جتنی بھی sensory information ہیں باڈی کے وہ sense کر کے اوپر لے کے جاتا ہے ٹھیک ہو گئے یہاں پہ ہم لوگ nucleus discuss کر لیتے ہیں کہ nucleus کے پاس کس طرح کی sensory sensations آئیں گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم صرف ہماری جو playing field ہے وہ یہ dorsal column ہے ٹھیک ہے dorsal column sense کرتا ہے temperature والی sensations کو لیتا ہے from first order neuron اچھا جی جو دوسرا nucleus ہم لوگوں نہیں دیکھا تھا وہ ہے nucleus propres یہ کیا کیا چیزیں sense کرتا ہے جو تیسرا nucleus تھا یہ میں نے بتایا بھی تھا وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ بھی لیں کہ clark nucleus یہ proprioception والی sensations کو sense کرتا ہے آخری nucleus visceral afferent nuclei جو visceral sensations کو sense کرتا ہے یہ ہم لوگ آتے ہیں اپنے main trach کے اوپر جو ascending trach کے اندر پائی جاتی ہیں سب سے پہلا anterior lateral spanothel میں trach کے اندر فردر تین طرح trach ہوتے ہیں کون بہت easy ہے اس lateral anterior سے یاد رکھیں پہلا ہے جی lateral spinothel trach دوسرا ہے anterior spinothel trach اور آخری ہے spinothel spinothel trach ٹھیک ہو گیا تو یاد رکھئے گا یہ جو lateral spinothel trach trach نا جی یہ صرف اور صرف لے کی جائے گا pain plus temperature ٹھیک ہے اب یہ pain plus temperature آپ کو پتہ ہے نیچے کون سا نیوکلیس اس کو sense کرتا ہے substantia gelatinosa تو lateral spinothel trach کون سے نیوکلیس سے sensations اٹھائے گا یا substantia gelatinosa سے اٹھائے گا باتیں آئیسا ہم لوگ clear کریں لیکن اب mind میں اپنے چیزیں کلک کرنی ہے جب میں آگے آپ لوگ کو یہ سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو lateral spinothel trach کیا چیز لے کے جاتا ہے ایک دم کو آپ سے بوچھیں بتائیں جی pain temperature کو لے کے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا anterior spinothel trach جو ہے وہ crude crude touch plus pressure کو لے کے جائے گا ٹھیک ہو گیا spinal tactile spinothel trach ہے اس کا relation ہے visual reflex کے ساتھ یہ میں آپ بتاتا ہوں کیسے اس کی میں example دیتا ہوں کہ دیکھیں کوئی چیز جیسے ہی sense ہو جاتی ہے ہم اپنا posture change کر دیتے ہے this is called spinal tactile spinothel trach ٹھیک ہے اس tactile سے ہے اس کا تعلق ہمارے اس vision کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جاتے ہیں dorsal column medial lamina system یہ بہت important pathway سسٹم یہ آگے آپ لوگ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں تک تو بات ہم لوگ پہلے بھی کر چکے تھے میری جو previous ویڈیوز ہیں اس میں بھی یہ ساری چیز ہیں لیکن یہاں جو main چیز ہم لوگ کر نے لگ ہے اس diagram سے میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا اس diagram سے یہ تینوں پاتھ سمجھاؤں گا اور ان تینوں پاتھ جو انٹیرو لیٹر سپائنو تھلیم ٹریک ہیں جی اس کو دوسرا نام دیتے ہیں وہ ہے سپائنل لیمی نس کس کیا چیز سپائنل لیمی نس کس ٹھیک ہے اب تک جو ہم نے باتیں کی وہ میری ساری پریویس ویڈیو میں موجود تھی اس ویڈیو کا مقصد یہ کہ میں نے آپ کو یہ تینوں ٹریک کروانے اور دوسر میڈیل کولم لیمی سکل سسٹم میں فرق کیا اس کا اور اس میں کیا فرق ہے کہاں کہاں سے یہ جاتے ہیں یہ ساری diagram میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس والی کے اندر یہ سارا دوسر کول میڈیل لیمی سکل سمجھاؤں گا اچھا جی سب سے پہلے جاتے ہیں سپائن 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 یاد رکھئے یہ باہر جو سٹیمولیس ہے یہ ہمارے پاس سپائن رہت ہے ایک دو سیگمنٹ سپائن 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 اوپر اور نیچے جاتا ہے یہ 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 دوسرے سپائن 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 میں گیا اس دوسرے کولم اور اس طرح یہ دوسرے گئے اس والے کو کیا کہیں ٹریک آف لی سیور بنائے گا ٹھیک لی سیور بنائے گا اچھا اب کیا ہوگا ایک دوسر سیگمنٹ پہ یہ ٹریک آف لی سیور بنا کے ابھی تو ہے یہ دوسر کولم میں ہی نا یہ سنسیشن ہے فرسٹ آرڈ نیورون یہ یہ دوسر کولم میں کس کے پاس ہے سبسٹینشیا جیلیٹی نوزر نیوکلیس کے پاس جو پین ٹمپریچر ختم ہو گیا ٹھیک دوسر کولم میڈر لیمینس سسٹم میں چینج ہوگا وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ سی 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 آرڈر نیورون یہ سی 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 جائے گا باہر لیٹرل وائٹ میٹر یہ باہر وائٹ میٹر ہیں اندر گری میٹر یہ یہ پھر اوپر مووو کرے گا اور یہ میڈولا وائل ریجن میں پہن چاہے گا ایک اور چیز میں بتا دوں یہ سپینل کارٹ کے دو سی میں بنائے میں یہ میڈولا ہے یہ سرف لیٹرل سپینو تھلیمک ٹریک آیا اس نے یہاں پہ سائنیپس کر کے یہاں سے لیٹرل پہ گیا اور وہاں سے میڈولا وائل ریجن میں پہن چاہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب دوسرا انٹیریئر سپائنو تھلیمک ٹریک کیا سنس کرتے کروڈ ٹچ اور پریشر کو ایک اور سنسیشن آئے جی یہ میرے پاس کروڈ ٹچ اور کروڈ ٹچ پلس کس کی ہے پریشر کی ٹھیک ہے سبسٹینش جیلیٹینوزا ہی دیکھیں سبسٹینش جیلیٹینوزا دیکھیں ٹچ والا جو ہے سبسٹینش جیلیٹینوزا کے پاس کی کون سی یہ انٹیریئر سپائنو سپائنو تھلیمک ٹریک اور یہ پہلا والا کون سا تھا لیٹرل لیٹرل سپائنو تھلیمک ٹریک اچھا بھی یہ بنا دیا ٹریک آف لیسیور یہ اس کا فسٹ آرڈر نیورون اب یہاں سے اس کا بھی سیکنڈ آرڈر نیورون شروع ہو جائے گا میں ریڈ سا ہی بنا دیتا ہوں اور یہ اوپر والا جو ہے اس کو بھی بلیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوں ہمارے انٹیریر وائٹ میٹر میں آیا پھر یہاں سے یہ اوپر میڈولا والے ریجن میں پہنچ جائے یہ دو ٹریک ہو گئے ان دو ٹریک میں ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ ان کا فسٹ آرڈر نیورون سٹیمولیس سے شروع ہوتا ہے اور سپائنل کارڈ میں آکے سیگمنٹ ہوئے اپوزٹ سائٹ پہ موو ہو گئے ٹھیک ہے دی کسیشن ہوئے اور پھر وہاں سے میڈولا والے ریجن میں چلے گئے اب اسی طرح یہاں سے بھی آئیں گے اور یہاں سے جو آئیں گے وہ نیچے اس طرف دی کسیشن کر کے اوپر کی طرف موو کریں گے یہاں سے دو ہم نے کر لیٹرل سپائنو ثیلم اور انٹیر سپائنو ثیلم اچھا جی اب آج تیسرا سپائنو ٹیکٹل سپائنو ثیلم ٹریک یہ کیا کرے گا یہ گرین کے ساتھ ہے تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں جی کہ اس کا جو سٹیمولس ہے وہ ادھر ہے ٹھیک اس کو دوستے کلر سے بنا دیتا ہوں یہ بنا دیتا یہ بھی آیا درشل کولم کے اندر ٹھیک اس نے بھی لسیور بنایا ٹھیک یہاں پہ آکے اس کا بھی سیکنڈ آرڈر نیورون شروع ہو گیا اب یہ جو سپائنو تیلم ہے یہ اس انٹیریر کے ساتھ جائے گا یہ دونوں موف کر گیا میڈولا والے ریجن کے اندر اسی طرح جو ادھر بنا تھا یہ انٹیریر والا اس کے ساتھ یہاں سے اس کا سیکنڈ آرڈر نیورون شروع ہوا ٹھیک ہے تو یہ یہ تینوں ٹریک جو ہیں میڈولا والے ریجن کے اندر ہمارے پاس آگئے ہیں اور یہ ان تینوں کا یہ ہے سیکنڈ آرڈر نیورون اب یہاں سے کہانی شروع ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو تینوں ٹریک ہے یہ 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 ساتھ جائیں گے اوپر سیرگرل کارٹکس تک ان میں سے یہ سپینو ٹیکٹل والا ہے یہ سپیرر کولیکیولس میڈ برین میں یہ ان سے الید ہو جائے باقی یہ دونوں ہیں یہ ساتھ جائیں گے اور یہ میڈ برین تک تینوں ساتھ جائیں گے اوپر ٹھیک ہے اب دیکھیں جی یہ میڈولا والی ریجن سے پانز میں انٹر ہوئے پانز سے میڈ برین میں انٹر ہوئے ٹھیک اسی طرح یہ یہ انٹیریر جو سپینو میڈ برین تک یہ ساتھ آئی یہ جو ہے یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں lateral lamina spainal lamina spainal lamina میں نے آپ کو بتایا تھا نا انٹیرو lateral spain lamina trache spinal lamina s بھی ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ کون سے ریجن سے ان کو ہم جب ان تینوں کا first order neuron آکے docile column of gray meter پہ ختم ہوگا وہاں سے second order neuron شروع ہوگا decussession کرے گا second order neuron وہاں spainal cord پہ decussession کرے گا یہ دیکھیں decussession کر رہے ہیں وہ والے ادھر آ رہے ہیں یہ والے ادھر جا رہے ہیں پھر یہ اوپر جا کے جو میڈولا والے ریجن پہ پہنچیں گے وہاں سے یہ تینوں سات مل کے اوپر جائیں گے اس کو ہم لوگ کہیں گے spainal leminus midbrain کے ریجن پہ آیا midbrain جو spainotectal تھا یہ چلا گئے superior colliculus میں اس کو superior colliculus کہتے ہیں اچھا جی اب یہ جو باقی دونوں رہے گئے یہ اوپر اور یہ ہے thalamus اچھا اب یہ جو lateral اور anterior spinothelemic trait ہے یہ جائیں گے ہمارے پاس thalamus کے portion میں یہ دونوں جائیں گے thalamus کے portion میں اور thalamus کے کون سے portion میں اس کو لوگ کہتے ہیں ventral lateral portion of thalamus یہ بات آپ لوگوں نے نہیں بھول لی ventral postolateral part of thalamus کے پاس یہ دونوں trait جائیں گے کون سے lateral spinothelemic اور anterior spinothelemic وہاں سے یہ جو ہے internal capsule کے posterior limb میں سے نکلیں گے یہ دونوں جو میں ملا دیتا ہوں یہ posterior limb میں سے نکلیں گے اور پھر یہ جو ہے post central gyrus پہ اوپر جا کے sensory region پہ چلے جائیں گے اور اسی طرح یہ دونوں آئیں گے تینوں آئیں گے mid brain پہ وہ چلا جائے گا superior coliculus پہ پیچھو دو بچ جائیں گے وہ دو سیدھا اوپر جائیں گے thalamus کے ventral lateral part پہ ٹھیک یہ کون سا part ہے ventral lateral part of thalamus وہاں سے یہ لوگ جائیں گے internal capsules کے posterior part پہ پھر یہ corona radiator بنائیں گے یہ سارا سارا corona radiator ہے پھر یہاں سے یہ اوپر جائیں گے sensory area کے اوپر یہ تو ہمارے پاس تھا only anterior lateral spinothalamic tric اب ادھر آجائیں یہ دوسل column medial lemniscal system کیا ہوتا ہے یہ بہت ایزی بہت ریجن میں decassion کرتا ان tino tric کا second order neuron وہ spinal cord کے اندر decassion کرتا ہے پھر اوپر جاتا اب ادھر دوسل column middle lemniscal system یہ fine touch کو لے کے جاتا اور باقی چیزوں کو بھی لے جاتا ہے ہم لوگ ایک بائر stimulus لے لیتے یہ صرف fine touch کا یہ first order neuron ہے یہ 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 اس نیوکلیس کے پاس ہوگی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو fine touch ہے اور vibratory response نیوکلیس پروپریس کے پاس ہوگا اور یہ جو دورسل کول میڈی لیمینس سیٹم میں نے آپ بتایا تھا two point discrimination بھی یہ ہی کرتا ہے بالکل exact two point discrimination تو وہ بھی نیوکلیس پروپریس یہاں اس کے پاس پایا جائے گا یہاں اس نیوکلیس کے پاس آ جائے اب یہاں سے یہاں سے اس کا first order نیورون سیدھا سیدھا اوپر جائے گا یہاں سیدھے collection of axons میں یہ آیا یہاں سے یہ اوپر جاتا گیا یہاں سے اوپر یہ میڈولا والے ریجن میں آگیا یہ میڈولا ہے یہ اوپر پانز ہے اور یہ ہے میڈ برین یہ اوپر سارا سیریبرل کارٹیکس اچھا جی اب یہ میڈولا والے ریجن کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے نیوکلیائیز پائے جاتے ہیں کچھ سنسیشنز جو ہیں وہ ہماری lower limb سے آتی ہیں اور کچھ سنسیشنز اوپر limb سے آتی ہیں جو lower limb سے نر فائبرز آتی ہیں وہ پھر ہمارے پاس بناتی ہیں فیسیکلیس گریسیلس ٹھیک ہوگا وہ فائبرز کیا بناتی ہیں فیسیکلیس گریسیلس اب سمجھیں یہ upper limb والا تھا اور upper limb والا جتنی بھی نہ فائبر آتی وہ بناتی ہیں فیسیکلیس کیونی یہ دو پوائنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں بھول ٹھیک ہے فیسیکلیس گریسیلس گریویٹی سے یاد رکھیں نیچے گریویٹی نیچے سے کوئی چیز آ رہی ہے اور دوسرا فیسیکلیس کیونی ایٹس ٹھیک ہو گیا اب یہ upper limb والی سنسیشن تھی تو یہ اس نے کون سی فیور بنائی یہ ساری کی ساری ہیں فیسیکلیس کیونی ایٹس اب اسی طرح lower limb سے بھی سنس کر کہ یہاں سے میں یہاں سے اس کو لے جاتا ہوں اس نے بھی یہ سی سیدھا اوپر آگی یہ یہ کون سی ہے فیسیکلیس گریسیلس اب یہاں اوپر کچھ نیوکلیس پائے جاتے ہیں میڈولا کے اندر یہ نیوکلیس فور گریسیلس اور نیوکلیس فور کیونی ایٹس اب جو فیسیکلیس گریسیلس سے جو نف آئے وہ اس نیوکلیس کے پاس چلے جائیں گے اس نیوکلیس کے پاس چلے جائیں گے اسی طرح یہاں سے بھی سنسیشن آئیں اس نے بھی ٹریک ٹاوف لسیور بنایا یہاں سے یہ اپر لیم والی تھی تو فیسیکلیس کیونی ایٹس اس نے بنایا اور یہ اوپر چلا گیا جو اپر لیم والی آئیں گی وہ لیٹر سائیڈ پہ ہوگی جو نیچے سے آئیں گی میڈیل سائیڈ پہ ہوگی ٹھیک ہے یہ گریوٹی والے نیچے میڈیل سائیڈ پہ اوپر سے آئیں ہیں وہ لیٹر سائیڈ پہ اچھا اسی طرح جو لور لیم سائیں گی وہ بھی ٹریک ٹریک ٹاوف لیس سیور بنا کے پھر یہاں سے وائٹ میٹر سے ہوتے ہوئے اس نیوکلیس کے پاس آ جائیں گی تو یہ ٹھیک ہے اور یہ والے ادھر ڈیکسیشن کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ والے ادھر ڈیکسیشن کر لیں گے اور یہ والے ادھر ڈیکسیشن کر کے سیدھا یہاں سے اوپر تھلمس پہ جائیں گے یہ پونس کو کراس کر کے میڈ برین کو کراس کرتے ہوئے اس تھلمس کے پاس آئیں گے یہ وہی والی دائک نام ہے یہ بھی تھلمس ہے اور یہ بھی تھلمس ہے یہ ہے انٹرنل کیپسول یہ بھی ہے انٹرنل کیپسول اور یہ دیکسیشن ہوئی میڈولا والی ریجن کے اندر تو یہاں سے یہ فائبر جو ہے دیکسیٹ کر کے سیدھا اوپر گئے ان سب چیزوں کو کر 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 کے یہ تھلمس کے وینٹرو پوسٹو لیٹرل پارٹ پہ وینٹرو پوسٹو لیٹرل اور یہ پارٹ بھی کون سا ہے وینٹرو پوسٹو لیٹرل پارٹ وہ والا اور یہ والا سیم ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی فائبر آئیں ٹھیک ہے ان سب فائبر کو میں ایک کلر سے کر دیتا ہوں یہ ساری فائبر یہ ساری میڈ برین سے ہوتے ہوئے وینٹرو پوسٹو لیٹرل پارٹ پہ آگئے اسی طرح یہاں سے یہ دونوں دی کس کر آئیں ٹھیک میڈ برین پانز اور میڈ برین سے ہوتے ہوئے سیدھا اوپر چلے گی وینٹرو پوسٹو لیٹرل پارٹ آف تھلمس پہ ٹھیک ہوگے اچھا جی پھر اس کے بعد سیم انہوں نے بھی انٹرنل کیپسول کے پوسٹیری پارٹ پہ گئی یہاں سے انٹرنل کیپسول کے پوسٹیری پارٹ پہ کر گئے یہاں سے انہوں نے کرونا ریڈییٹر بنا دیا ٹھیک ہے یہ سارا کرونا ریڈیٹر ہے اور یہ اوپر جا کے سنسری پارٹ کے اوپر چلی جاتی ہیں تو یہ دارسل کولم میڈیل لیمینسکل سسٹم کہتے کیوں ہیں اس دیکسیشن کی وجہ سے یہ یہ دیکسیشن جو میڈولا والے ریڈن پہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میڈیل لیمینسکس اس ویڈیو کے اندر دو مین چیزیں میڈیل لیمینسکس کیا ہوتا ہے اور سپائنل لیمینسکس کیا ہوتا ہے اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جو میڈیل لیمینسکس ہے میڈیل لیمینسکل ٹریک کے اندر جو میڈولا کی ریجن پہ سیکنڈ آرڈ نیورون دیکسیٹ کرتے ہیں کانٹر لیٹرلی موو کر کے پھر اوپر جاتے جو سپائنل لیمینسکس ہے اس کے اندر جو انٹیرو لیٹر سپائنل تھیل مو ٹریک ہے وہ سپائنل کارڈ کے گری میٹر کے اندر ہی جو سیکنڈ آرڈ نیورون ان کا دیکسیٹ کرتا ہے گری میٹر آف سپائنل کارڈ کے اندر ہی اس کو کہتے سپائنل لیمینسکس تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم لوگوں نے اسینڈنگ ٹریک سپسے مین چیز ہم نے کور کی کیا چیز انٹیرو لیٹر سپائنو تھیل ٹریک اور دوسر کول میڈیل لیمینسکل سسٹم اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بیابن کا بیان کا ویڈیو